دوستو آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں ایک نئے اپیسوڈ میں تو سلمان خان کے فینس کا انتظار دوستو ختم ہوا فانجلی سلمان خان نے اپنی آنے والی فلم کی ایناؤنسمنٹ دوستو کر دی حالانکہ میں نے ایک مہنے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ سلمان خان اے آر مرگانداز کے فلم کر رہے ہیں یہ بہتی رفتار کے ساتھ یہ نیوز فیل گئی تھی اور آج دوستو اس نیوز پہ موہر بھی لگ چکا ہے کہ بھائی یہ ہنڈر پرچنٹ کم فارم تھی کہ سلمان خان اے آر مرگانداز کی اگلی فلم میں نظر آنے والے ہیں دوستو یہ بہتی سپیسل پروجیکٹ ہے یہ جو پرڈکسن ہاؤں سے وہ خود کہہ رہی ہے ساجید ناڑیان والا اس فلم کو پریڈوز کر رہے ہیں سلمان خان ہے اس فلم میں اے آر مرگانداز جو کی بہتی پرانے ڈریکٹر ہے بہت ساری ماس مسالہ فلمیں چاہے ساؤت میں یا پھر بولی ووڈ میں بنائی ہے اور بڑے سٹار کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں سپر سٹار کے ساتھ کام کرتے آئے ہیں اے آر مرگانداز حالانکہ ستاٹھ سال دس سال سے اے آر مرگانداز نے بھی کوئی بڑی ہٹ فلم نہیں دی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اے آر مرگانداز اس بار کیا آڈینس کو سپرائز کرتے ہیں کتنے بڑے سکیل کی بہترین ایکشن فلم بناتے ہیں حالانکہ سکرپٹ کہا جا رہا ہے کہ بہت اچھی ہے تو اگر کسی فلم کے ساتھ ساجید ناڈیڈ والا آ جاتے ہیں تو پھر اگر وہ فلم بن جاتی ہے فائنل بن جاتی ہے تو اس تقصیص کی گرانٹی مانی جاتی ہے اور سلمان خان اس بار بڑا ہٹ ڈھونڈ رہے ہیں اور کیا سلمان خان کی یہ پہلی ہزار کروڑ فلم ہوگی کیونکہ شارک خان نے بھی دو فلمیں دے دی ہزار کروڑ کی رمبیر کپور نو سو کروڑ میں روگ گئے اور سنی دول بھی سات سو کروڑ پر روگ گئے ساڑے چھے سو کروڑ پر تو ایک لوتے ایسے سپر سٹار ہیں شارک خان پور ہندوستان میں جن کی دو فلمیں ہزار کروڑ سے اوپر کی بجنس کی ہے صرف انڈیان لینگویج میں دوستو اور ایک فلم پرماس کی بھی ہے باہو بلی ایسے سراجہ مولی کی دو فلم ہیں دوستو انڈیان لینگویج میں ای ٹھنگ وہ چینہ میں ایڈ کر کے ہزار کروڑ ہوا تھا لیکن شارک خان ایک لوتے ایسے ایکٹر ہیں تو کیا سلمان خان بھی دوستو ان کی فلم بھی ہزار کروڑ کا بجنس کرے گی اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ سوال تو میں کہوں گا کہ ہاں کر سکتی ہے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کر سکتی ہے دوستو کیونکہ اس پروجیکٹ میں کافی بڑے بڑے نام ہیں اور ستر یہ بتا رہے ہیں کہ اس فلم کا جو سکرپٹ ہے وہ بہت ہی شاندار ہے بہت زبردست ہے سلمان خان کو پڑھتے ہی اچانک مطلب کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ساجید ناڈیاڈ والا کو گلے لگا لیا یہ مرگندس کو مطلب گلے لگا لیا کہ بھائی یہ فلم تو میں کر رہا ہوں کیونکہ تا بل بھی سلمان خان کی ہے اور ان کی شیر خان بھی بننے والی ہے لیکن بل پہلے بننے والی تھی لیکن بل میں کچھ کہتے ہیں نا کہ کچھ کیریٹیو ڈیفرینس آ گیا پڑکسن آوچ اور سلمان خان کی بیچ پھرے ان کی شادی بند ہو گئی تو سلمان خان ڈھونڈ رہے تھے کوئی فلم بڑے سکیل کی فلم اور اے آر مرگندس کی فلم دوستو انہیں مل گئی ہے اید دوہجار پچیس میں یہ فلم باکس آفیس پہ ریلیز ہوگی مائی سے شوٹنگ شروع ہو جائے گی لیکن جولائی سے اس فلم کی شوٹنگ دوستو فل فلیجڈ طریقے سے ہونے لگے گی اور یہ بہت بڑے سکیل کی ایک ایکشن فلم بتائی جا رہی ہے اے آر مرگندس نے بولیوڈ میں گجنی دی ہے ہولیڈے دی ہے ساؤت میں سٹالین بہت سارے رجنی کانت کے ساتھ فلم ہے اور تھالاپتی بھی یہ کے ساتھ انہیں فلمیں بنائی ہے لیکن آخری آٹھ نو سال سے کہتے ہیں نا کہ ان کا قسمت جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا ہے اے مرگندس کا ان کی فلمیں ہٹ نہیں رہ رہی ہے بہت سارے فلمیں فلوپ دے دی تو اب وہ بولیوڈ میں کس طرح سے بنائیں گے فلم سلمان خان کو کس طرح سے پریزنٹ کریں گے یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا لیکن آج اوفیسر ایناوسمنٹ ہونے کے بعد یہ کلیر ہو گیا کہ 2025 میں سلمان خان کی ایٹ پہ آئی گی یہ فلم ابھی اس فلم کا نام دوستو ریویلڈ نہیں کیا گیا ہے لیکن اڑتے اڑتے خبر آ رہی ہے کہ اس فلم کا نام ڈیویل ہو سکتا ہے ڈیویل کیا لگتا ہے آپ کو ڈیویل نام ہونا چاہیے اس فلم کا ڈیویل جو کردار تھا کیک میں اگر ڈیویل نام ہو تو لوگ اسے کیک ٹو ہی سمجھ جائیں گے کہ بھائی یہ کیک ٹو ہی ہے جیسے کی وانٹیڈ کا پارٹ سمجھ لیا تھا سیکول سمجھ لیا تھا رادھے کو آڈینس نے تو ویسے ہی کچھ ہو جائے گا اگر ڈیویل نام ہوگا تو یا پھر اگر کیک ٹو نام ہو جائے تو یہ اوفیسیل ہی کی کسیکول ہو جائے گا دیکھتے ہیں دوستو اس کے لئے میں تھوڑا سا اور انتظار کرنا پڑے گا جو بھی جانکاری ہو کہ ٹائٹل کو لے کے میں آپ سبھی کو بتاؤں گا آپ سبھی دیکھتے رہے ہیں فیف نیوز سپورٹ کریں سبسکرائب کریں اور بتائیں کہ اس فلم کے لئے آپ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں ٹیک کیئر